جویریہ عباسی پاکستان مارلنگ ٹی وی انڈسٹری کی مشہوروں مارو فنکارہ جس نے حال ہی میں دوسری شادی کی اکاوند سال کی عمر میں دوسری شادی کی انزلہ عباسی جو جو جویریہ عباسی کی بیٹی ہے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اب خود کی کر لی جویریہ عباسی پاکستان کے مشہوروں مارو فیلمی ہیرو شمون عباسی کی سابقہ بیوی اور شمون عباسی ہی کی سوتیلی بہن بھی تھی جویریہ عباسی کی پدائش انیس سو تیہتر کی ہے کراچی میں پیدا ہوئی ٹی وی ڈراموں سے انڈسٹری میں انٹری کی پھر فلم اوز میڈ مارلنگ انڈسٹری میں خود کو منوایا جویریہ کا مشہور مارو فیلمی ٹی وی سیریل پیار اگر کبھی پھر ہوا جو پی ٹی وی پر ریلیس ہوا جس میں مارو فگلوکار علی حیدر جویریہ عباسی کے مدد مقابل تھے اس کے علاوہ ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل دل دیا دہلیس تھوڑی سی خوشیاں دو راہہ سو تیلی تیرے لیے ایئر بائی ڈیجٹل سیریل درمیان پھول والی گلی پھر کھو جائیں اس کے علاوہ دوہزار گیارہ کی فلم سلطنت سے فلموں میں ڈیبیو بھی کیا جویریہ عباسی کی والدہ اور شمون عباسی کے والد ان دونوں کے اپنے اپنے لائف پارٹنر سے رشتہ ٹوٹ گیا جویریہ کی والدہ اور شمون کے والد کے درمیان انڈرسٹیننگ ہوئی جس پر دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور اپنے بچوں کو ایک ساتھ گھر دینے کی پلاننگ کرتے ہوئے شادی کر لی یعنی جویریہ عباسی کی والدہ اور شمون عباسی کے والد نے شادی کی اس طرح شمون جویریہ دونوں ایک ہی گھر میں ستیلے بہن بھائیوں کی طرح رہنے لگے شمون اور جویریہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے جس پر دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس رشتے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان دونوں کی بھی شادی کر دی جائے تاکہ دونوں اسی گھر میں ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گسارے اور اس طرح جویریہ کی شادی اپنے ہی سو تیلے بھائی شمون عباسی سے ہو گئی جویریہ کی رخصتی اس کے مامو کے گھر سے ہوئی اور یوں وہ اپنے گھر میں ایک بار پھر بیٹی بہو اور بیوی کے روپ میں آ گئی اس شادی کی وجہ سے جویریہ کی اپنی والدہ ہی اس کی ساس بن گئی جبکہ شمون عباسی کا اپنا والد اس کا سسر جبکہ ان کے والدین یعنی شمون کے والد اور جویریہ کی والدہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو دونوں کی مشترکہ بہن بن گئی جس کا نام انوشہ عباسی رکھا جو پکسان ڈراما انڈسٹر کا نامور چہرہ ہے اس طرح انوشہ عباسی شمون اور جویریہ دونوں کی بہن بن گئی اور اسی طرح شمون عباسی اس کا بھائی ہونے کے ساسد بہنوئی بھی لگنے لگا جبکہ جویریہ اس کی بہن ہونے کے ساسد بھا بی بھی بن گئی بہت ہی پچیدہ رشتے بن گئے لیکن یہ تمام رشتے حقیقی ہیں اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کار ادھکارہ انوشہ عباسی دونوں کی بہن کیسے لگتی ہے شمون اور جویریہ کی شادی انیس سو ستنوے میں ہوئی دونوں کو اللہ پاک نے انیس سو ننانوے میں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام انزلہ عباسی رکھا گیا اب انزلہ عباسی کی دادی نانی اور دادا اور نانا ایک ہی ہے اس طرح انوشہ عباسی انزلہ عباسی کی خالہ اور پھوپھو یہاں پر بھی دو رشتے بنے شمون عباسی اور جویریہ عباسی کی یہ شادی دس سال بہت کامیابی سے چلتی رہی پھر دوہزار ساتھ میں دونوں کے درمیان اختلافات جنم لیا اور دونوں نے اپنی راہیں جدا کرنی دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں مصروف ہو گئے شمون نے دوہزار نو میں معروف فلم ایکٹرس ہمائمہ ملک سے دوسری شادی کی لیکن یہ شادی ایک سال ہی چل سکی دوہزار دس میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی اس کے بعد تیسری شادی دوہزار تیرہ میں پاکستانی نسات کینڈین لڑکی جویریہ رندھاوہ سے کی یہ شادی پانچ سال قائم رہی بلاخر اس کا نتیجہ بھی طلاق کی صورت میں نکلا دوہزار اٹھارہ میں دونوں الگ ہو گئے ان دونوں کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی اب دوہزار چوبیس میں جویریہ عباسی نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی انزلہ عباسی کی شادی کر چکی تھی زندگی ادھوری اور اکیلے گزر رہی تھی لکوائز جویریہ عباسی کی اتنی عمر نہیں لگتی دکھنے میں آج بھی پرکشش اور اٹھریکٹیو ہے بلکہ پہلے سے زیادہ پیاری لگتی ہیں جویریہ عباسی نے دوسری شادی کر لی ہے نکاح کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی جنہیں دیکھ کر ہر طرف سے مبارک باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہماری دعا ہے کہ الاباک ان دونوں کو خوش رکھے ابھی تک جویریہ عباسی نے اپنے شہر کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا لیکن دونوں کا نکاح ہو چکا ہے